بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آئیے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھئی ایک خوبصورت لائبریری آپ کے سامنے عویزہ ہے کتابیں باتیں کر دی ہیں ہمارا جی بہنانے کی کتابیں باتیں کر دی ہیں ہمارا جی بہنانے کی آہ کتابیں لکھنا ہے نیکی ہے پڑھنا عادت بھی اچھی کتابیں راز بدلائیں نئے انداز سکھلائیں کتابیں لکھنا ہے نیکی جناثرین آپ نے مناظر دیکھے ہیں کہ کس طرح سے ایک آراستہ پہ راستہ خوبصورت لائبریری بک شلف میں کرینے سے سلیکے سے رکھی ہوئی کتابوں کا ایک بسی زہیرہ ہے اس لائبریری کا کل ہی افتتہ ہوا ہے اور یہ لائبریری کسی حکومتی ادارے کی نہیں ہے اور کسی انجیو کسی ویلفر سوسائیٹی یا کسی اور نیجی شعبے کے ادارے نے بھی اس لائبریری کی بنیاد پہنی دیکھتے جی ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس لائبریری کی کہانی یہ لائبریری ایک فرد واحد کی سوچ کا مہور ہے یہ ایک شخص کا اپنی مٹی سے محبت کا خوبصورت اظہار ہے اور یہ ایک کامیاب انسان کا اپنے حالق حقیقی کی عطاؤں رحمتوں اور برکتوں کا خوبصورت احساس تشکر ہے جی ناظرین یہ لائبریری کھلی ہے کل زلہ گجرات کا معروف قصوہ ہے کٹلا عرب علی خان اس کا نواہی گاؤں ہے آچ لائبریری کا افتتہ آچ گوچ اڈا پر ہوا ہے اور آچ گاؤں جس کی وجہ شورت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جی ہاں میری مراد آدم لوہار لوگ گلوکاری کے بے تاج بادشاہ انہوں نے اسی گاؤں آچ میں جنم لیا اپنا بچپن اسی گاؤں میں گزارا اور یہی سے وہ شہرت دوام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے جی ناظرین بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اسی آچ گاؤں میں علم و عدب کی ایک نابگا روزگار شخصیت بہت سی کتابوں کے مصنف اپنے زمانے میں سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبر رہے سید اسد گلانی کا گاؤں بھی آچ ہی ہے اور بہت ہی کم لوگوں کو یہ بھی علم ہوگا کہ اسی گاؤں آچ کا ایک نوجوان اس کو حصول علم کی تڑک کشان کشان لیے چلی اور وہ امریکہ کی صفحے اول کی یونیورسٹیز میں علم کیمیا کا پروفیسر ہے عدی ناظرین اسی گاؤں آچ کے ایک نوجوان نے کل ایک کارنامہ سے انجام دیا کہ اس نے اپنی ذاتی جیب سے کسیر رقم حرچ کر کے آنے والے مستقبل کے لیے ایک خوبصورت لائبریری کی بنیاد رکھتی ہے ناظرین آج کے اس علاقے میں میں آپ کو مختصر بتاؤں گا کہ اس لائبریری کی بنیاد رکھنے والا نوجوان کون ہے اس کی سوچ کیسے تبدیل ہوئی اور یہ اس نے اتنا بڑا قدم جو تھا وہ کیوں اٹھایا اور کس لیے اٹھایا ابھی آپ کو تصویر دکھائی دے گی سکرین پر اس نوجوان کا نام مسعود ہے یہ اسی گاؤں آج میں پلا بڑا اور گوچ گورنمنٹ ہائی سکول سے اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہمارے طالب علموں کو حاصل طور پر پسماندہ علاقوں کے مضافات کے دہات کے کوئی کریئر کونسلنگ نہیں ہوتی حاصل طور پر اس زمانے میں اور کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا لیکن اس نوجوان کی خوش قسمتی کہہ جیے کہ اس کے والد محمد انور جو ہیں وہ خود بھی امریکن سینڈر سکول کوٹلا میں ایک عرصہ تک درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں ان کے بیٹے کو ان کے ایک درینہ رفیقے کار نے مشورہ دیا اور ایک لائن دے دی زندگی میں آگے بڑھنے کی مسود نے اس لائن پر چلتے ہوئے سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گجرات سے ڈپلومہ کیا میٹلرجی میں اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان میں اس نے بہت سی پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کی پھر یہ باہر چلا گیا اس نے بڑے ممالک کے دھکے کھائے اس کے اندر ایک تڑپ تھی میں آگے چلتا گیا پڑھتا گیا بڑھتا گیا اور ناظرین آج اس کی جو محنت شاکہ ہے اس کی جو جہدے مسلسل ہے اس کا جو اخلاص ہے اپنے پرفیشن کے ساتھ وہ یوں رنگ لائیا کہ یہ اس وقت ابو دیبی کی سٹیٹ آئل کمپنی ہے ایڈ ناک اس میں یہ ایک بڑے انجینئر کے عہدے پر فائز جی تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وہ لمحہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا قبولیت کا لمحہ تھا جب اس نے یہ سوچا کہ میں تو اللہ کا میرے پکرم ہے میرے گھر میں ہن برستا ہے خوشالی کا راج ہے لیکن میں کیوں نہ اپنے علاقے کے لئے اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لئے وہ کروں کہ جو مشکلات مجھے دیکھنا پڑی جو کچھ میں نے سہا کامیابی کے رستے میں ان نوجوانوں کو تمام مشکلات سے نجات دلا سکتا مسود بتاتا ہے کہ جب وہ دوبائی میں گیا تو سب سے زیادہ اس کو جو ہیزیٹیشن آتی تھی جھجک تھی وہ انگلیش چونکہ وہاں پہ غیر ملکی افیسرز ہوتے ہیں گورے ہوتے ہیں نگران ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں تو بڑی مشکل پیش آتی تھی کیونکہ انگریزی ہی انٹرنیشنل رابطے کی زبان ہے تو مسود نے اسی مشکل کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے علاقے کے نوجوانوں کو ایک راہ عمل دینی ہے نشان منزل بتانا ہے تو اس نے پہلے کچھ مہینے پہلے میٹرک کی جو طلبہ و طلبات فارغ ہوئے ہیں میٹرک کے امتحانات سے ان کے لئے اس نے کیریئر کونسلنگ سیمینار کا بڑا شاندار انعقاد کروایا اور دنیا کے بہترین جو لکھا رہی ہیں ان کی بیسٹ سیلر بکس جہیں وہ ان نوجوانوں کو اس نے تحفہ میں دی اور آج اس نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ایک اور خواب تھا اس کا اس کی تعبیر اس نے پالی اس نے گوچ آج اڈے پر ایک دکان لی کرائے پر اس کی تذین و آرائش کی اپنے ہاتھوں سے اس کو خوبصورت کیا سجایا سمارا بڑے خوبصورت اس میں بک ریکس بنوائے شلف بنوائے اور پھر اس نے کم و بیش کوئی دو ہزار کتابیں ہیں تمام موضوعات علم ہے عدب ہے فقہ ہے تصوف ہے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے آرٹس ہے اس نے نادر کتابوں کا زہیرہ جمع کیا ہے اپنی جیب سے اور اس خوبصورت لائبریری کا اس نے افتتا کر دیا کل کا دن ایک بڑا خوبصورت دن تھا کہ جب موززین علاقہ کی موجودگی میں تمام بڑی نامور سیاسی شخصیات تھیں علاقے کے اہل علم لوگ موجود تھے نوجوان موجود تھے تو ان کی موجودگی میں بہت سے خوبصورت بولنے والے سکالرز جو تھے انہوں نے کتاب کی اہمیت کتبہانوں کی تاریخ اور دلچسپ حقائق سے حاضرین کو آگاہ کیا اس کے بعد وہ گھڑی مسعود کی زندگی کی میرا خیال ہے سب سے خوبصورت گھڑی ہوگی کہ جب اس کا ایک خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور اس کے والد گرامی نے فیتہ کاٹا اور اس کتبہانے کا افتتا کیا جس کو نام دیا گیا المسعود لائبریری کا یہ لائبریری آنے والے وقت میں مرکز بننے جاری اس علاقے میں علم و عدب کا آگہی کا شعور کا اور یہ لائبریری روایتی انداز سے ہٹ کے کام کرے گی یہاں تربیتی سیشن منعقد ہوں گے یہاں ہم نے تجویز دی ہے کہ خواتین کے لیے بھی کوئی مقصود اوقات مقرر کر دی جائیں اور جہاں ان کی ککنگ کے حوالے سے بھی کلاسز ہوں جہاں ان کو بیوٹیشن کے حوالے سے جو اتنے بھی خواتین کے زوک شوک ہیں اسی طرح کڈز کارنر جو ہے مستقبل میں وہ بھی ہمارے منصوبے میں شامل ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مصود سیلوٹ کے لائک ہے وہ چاہتا تو کوئی پلازا بنا سکتا تھا کوئی میریج حال کوئی مارکی کھڑی کر سکتا تھا کوئی نفع بخش کاروبار شروع کر سکتا تھا لیکن اس نے ہٹ کے سوچا ہٹ کے جانا اور آنے والی نسلوں کے لیے علاقے میں علم و عدب کا جو چراغ مصود نے روشن کیا ہے وہ رہتی دنیا تک جلے گا اور جب جب تک جلتا رہے گا روشنی بیتا رہے گا اور مصود اور اس کے فیملی کے لیے وہ بالکل ایک سرہ پاسد کا جاریہ بن جائے وہ شکریہ ناظرین آپ کو یہ علاقے کیسا لگا اپنی قیمتی رائے دینا مد بھولیے گا اللہ حافظ